اپنے فیلڈ کا بادشاہ بن ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی بھی فیلڈ میں دس ہزار گھنٹے اپنی امانداری سے کام کر لیتے ہو تو آپ اس فیلڈ کے ماسٹر بن جاتے ہو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں لیکن اتنا ضرور پتا ہے کہ اگر آپ کسی فیلڈ میں دس ہزار گھنٹے کام کر لیتے ہو تو اس سے یہ ضرور شو ہوتا ہے کہ وہ فیلڈ وہ پیشن آپ کے لیے کتنا ضروری ہے مجھے تب تک نہیں ہے جب تک آپ اپنے فیلڈ کا بادشاہ نہ بن جاؤ مجھے تب تک نہیں ہے جب تک کئی سال لگاتار محنت کر کے اس مقام پر پہنچ جاؤ جہاں تک پہنچ پانا کسی عام انسان کے بس کی بات نہ ہو آپ میں سے سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی سپنے ضرور ہیں کچھ لوگ آپ میں سے یوپی ایس سے نکالنا چاہتے ہیں کچھ اپنا بزنس بڑھانا چاہتے ہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کسی بھی انسان ہم جب سے پیدا ہوتے ہیں جب سے ہمیں سمجھ آنا شروع ہوتی ہے تب سے ہمارے اندر کھوائشیں پیدا ہونے لگتی ہیں اچھائیں بننے لگتی ہیں ہم بچپن میں کھلونا کے پیچھے دوڑتے ہیں گوباروں کے پیچھے دوڑتے ہیں من ہی من سوچتے ہیں کہ کوئی آکے ہمیں چوکلٹ دیتے ہیں دھیرے دھیرے جب ہم بڑے ہوتے ہیں اسکول میں جب وہاں ریڈویشن ہوتا ہے تب ہم ریڈلٹ والے دن سوچتے ہیں کہ پہلے نمبر پہ آجاؤں تو کتنا مجھا آجائے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر سوچنے لگتے ہیں کہ یار ایسی کوئی نوکری مل جائے جس سے میں بہت سارا پیسہ گھما سکتا امیر بن جاؤں خواہشیں ختم نہیں ہوتا مند میں ہر پل کچھ نہ کچھ پانے کا ارادہ ضرور ہوتا ہے بھلے ہی محنت کا ارادہ نہ ہوں لیکن پانے کا ارادہ ضرور ہوتا ہے اب لائف کا دوسرا پہلو سمجھنے آپ کو کوئی بھی چیچ تب تک نہیں مل سکتی جب تک آپ اس کے لیے الیزیبل نہیں ہوتے فور اگزامپل اگر کسی جوب میں ایم ایسی چاہیے تو آپ اس جوب کے لیے کیول تب ہی اپلائی کر پاؤگے تب ہی آپ کو اس جوب میں لیا جائے گا جب تک جب آپ ایم ایسی کرنے یہ کیول جوب کی بات نہیں کری جب ہم کسی بڑے سپنے کے لیے کام کرتے ہیں تو ہمیں تب تک اپنا لکشے اچھی نہیں ہوتا جب تک ہم اس کے لیے واسطوں میں الیزیبل نہیں ہو جاتے اور الیزیبل تب ہوں گے جب اس کے لیے ہم حد پار محنت کریں گے اتنی محنت کریں گے کہ کچھ مہینوں کے لیے یا کچھ سالوں کے لیے اس دنیا کو ایسا لگے گا کہ یار ایک بندہ ہوا کرتا تھا یہاں پہ کہاں گیا پتہ نہیں دیکھتا ہے نہیں آج کل تو جب آپ کا جنم ہوتا ہے تو ایک چیز اس کے ساتھ اسے ٹائم پہ فکس ہو جاتی ہے موت کے بارے میں کتنا سوچا آپ نے آجتا ہے چلو میں سوچنے کو فورس کرتا ہوں آپ موت کے ٹائم ہر چیز میننگلیس ہو جاتی ہے آپ کی بڑی سے بڑی جیت اور بڑی سے بڑی ہار آپ کے لیے اس ٹائم پہ میننگلیس ہو جاتی ہے آپ کیسے کیسے آپ نے اپنی زندگی بتائیے کیا لوگوں میننے رکھتا ہے آپ کیسے کیسے آپ نے اپنی زندگی بتائیے کہ اب سمائے آ گیا ہے دنیا کو الویدہ کہنے کا ان یادوں کے ساتھ میں جو یادیں آپ نے اس دھرتی پر بنائیے آپ کو نہیں پتا آپ کہاں جا رہے ہو آپ کو کچھ نہیں پتا so what you have is only today just live as you like as you always dream about it آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ بننے کے لیے آپ کے پاس اس موت تک کا ٹائم لیکن آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ آپ کی موت کا دن کب آنے والا ہے ہو سکتا ہے وہ پانچ سال بعد آ جائے دو سال بعد آ جائے کس کو پتا اگلے مہینے کی آٹھ تاریخ کو اس کے بعد آنے والا ہو یا کل شام کو آنے والا ہو I know آپ کل شام تک اپنا ڈریم اچھیو نہیں کر پاؤ گے اگر ایسا ہوتا ہے تو I'm sorry لیکن کل شام تک آپ اس طرح سے زندگی جی سکتے ہو جیسا آپ نے اپنی لائف کے بارے میں ہمیشہ imagine کیا ہو کوئی بھی یودھا کوئی وارئیر آپ نے سنا ہے کبھی پرانوں میں کی وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا یا تو وہ بھڑا ہو کے مرا ہوگا بڑی آراج پارٹ کر کے یا پھر کسی یودھ میں جوانی میں مارا گیا ہوگا آپ بھی اپنے جیون کے ایک یودھا ہو یا یا تو اپنے سپنوں کو پالو یا پھر سپنوں کو پانے کے راستے پہ ہی اپنے پران تیار دو لوگ آپ کو کچھ بھی بولیں اگر آپ کا دھیان آپ کے کام میں ہے نا تو کوئی کچھ بھی بولے آپ پر بلکل عرصہ نہیں پڑنے والا نیگیٹیو لوگوں سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کی بات سننا ہی چھوڑ دو کیونکہ آپ کے لئے آپ کا کام ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ پر ان کی نیگیٹیویٹی کا ان کے نیگیٹیو کمنٹس کا اثر پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لئے آپ کا کام ایمپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے لئے ان کے نیگیٹیو کمنٹس اور وہ لوگ ایمپورٹنٹ ہیں جو کہ ان کی گلتی نہیں ہے آپ کی گلتی ہے کیونکہ آپ کی چوئیس ہے وہ لوگ اور ان کی نیگیٹیویٹی آپ کی چوئیس آپ کا کام نہیں ہے وہ اپنے نیگیٹیو کمنٹس بولنے کا کام ٹھیک سے کر رہے ہیں آپ اپنا کام کرنے کا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے وہ گلتی آپ میں ہے جس دن آپ کا فوکس اپنے لکشے پہ ہوگا اس دن چاہے آپ کو پوری دنیا گالی دے آپ پر بالکل فرق نہیں پڑنے والا اس دنیا میں جب جب کسی پر جگ ہسا ہے اسی بندے نے اتحاس رچا ہے یا کہہ لو کہ جس نے بھی اتحاس رچا ہے اس پہ کبھی نہ کبھی دنیا والے جرور ہسے ہوں گے وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ بنایا ہے آپ یہ لائن میرے کمنٹس میں بہت بار لکھتے ہونا کہ جب جب کسی پر جگ ہسا ہے لیکن اس لائن کے پیچھے کا سیکرٹ نہیں جانتے کہ اتحاس اس لیے نہیں رچا کی دنیا اس پہ ہستی تھی وہ اتحاس اس لیے رچ پائے کیونکہ ان پر لوگوں کے ہسنے کا ان کی نیگیٹیو تھوٹس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا وہ پھر بھی اپنا کام کرتے تھے ان کے لیے اپنی لائف کا گول ویلیویبل تھا نہ کی وہ لوگ اس لیے وہ اپنے فیلڈ کا بادشاہ بنے آج آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آپ کے لیے لوگوں کے گھسے پٹے تانے ایمپورٹنٹ یا پھر اپنا ڈریم ایمپورٹنٹ this is the general tendency of people کہ نیگیٹیو باتوں میں جیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں مجھے نہیں پتا ہمارے دیماغ میں ایسی کیا پروگرامنگ ہے کہ پوزیٹیو سے زیادہ نیگیٹیو باتیں اس میں پہلے گستی ہیں اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کوئی آکر کے آپ کو تھامے گا اور آکر کے بولے گا کہ بھائی تو سب سے بیشت ہے تو سب سے اچھا کام کر رہا ہے میں تیرے ہر قدم پر ساتھ ہوں تو اس کی سمبھاؤنا بہت کاما میرے بھائی ریرلی کوئی بندہ ایسا ہوگا جو آپ کو ہر ماحول میں ہر قدم پر ہر سیچویشن میں ہر موقع پر ہر ٹائم پر آپ کو پوزیٹیویٹی دے اور ویسے بھی یہاں تو رشتے نبھانے کے لیے بھی یہ بھی یہ جیب کھاری کرنی پڑتی یہی دنیا کی حقیقت ہے تو اس دنیا سے کیا امید کرو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوپر والے نے ساری کی ساری سمجھے ان کی زندگی میں بھر دی ہیں جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان کی لائف میں کچھ نہیں بچا ان کو ایک بات بولنا چاہتا ہوں کہ ماں کتنی بڑی ہو جائے کتنی بیمار ہو جائے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس کے بدن کا کپڑا کتنا ہی پورا نہ ہو جائے اس کے آنچل کی خوشبو جو ہے وہ کبھی اپنا وعدہ نہیں بول دی ماں کے آنچل کی چھائیاں میں تب بھی وہی سکون ہوتا ہے اس کی خوشبو تب بھی ویسی رہتی ہے اس کی ممتہ کی چمک تب بھی ایک آشا کا راستہ دکھاتی ہے اس آنچل کے نیچے بلے بڑے انسان سے زیادہ خوش نصیب اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اگر تمہیں پیدا کرنے والی اتنی مہان ہے تو پھر تمہارے ارادے اور تمہاری محنت چھوٹی کیسے ہوسٹی ہے سمسیہ آئیں گی آپ کو اپنے فیلڈ کے ٹوپ تک پہنچنے میں بہت ساری سمسیہ آئیں گی but remember it's not only you who is in the problems there are millions of others too کروڑوں لوگ ہیں سمسیہ میں جو سمسیہ آپ کو ہے لاکھوں لوگوں کو ہے وہ سمسیہ already آپ کی سمسیہ والی کمیونیٹی ہے دنیا میں ہر سمسیہ کی کمیونیٹی ہے this is the only truth that you can not finish even a single day even a single hour without any problem جیسے گلاب کے پودے پہ کانٹے ہوتے ہیں جیسے ٹرین کو رفتار پہ دوڑنے کے لیے ٹرین کی رفتار کا مجھا لینے کے لیے دارنے کے لیے بادلوں کو ٹکرانا پڑتا ہے آپ اس میں sound create ہوتا ہے ویسے زندگی میں مقصد کو پانے کے لیے اپنی سمسیہوں سے ہو کر گوجرنا پڑتا ہے لوگوں کے تانوں کا sound سننا پڑتا ہے it's very 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 natural phenomenon you have to learn to rise against all odds ہزار وشمتاؤں کے بعد بھی اٹھ جانے والا ہی اصلی hero ہوتا ہے دیمک جیسا بن کے اپنے ہر درد سے اوپر اٹھ کے اپنی سمسیہوں کا چورن بنانا پڑتا ہے اگر محنت کرتے کرتے تم ہار جاؤ تو اس بات کا جواب بھونڈا کی ہم گرتے کیوں ہیں تاکہ بہتر طریقے سے اٹھنا سیکھ سکیں اوکے اس کو اس بات سے سمجھو جب کسی کو ایک لمبا جمپ مارنا ہوتا ہے تو اس کو دو قدم پیچھے لینا پڑتا ہے آپ فلموں میں دیکھتے ہو جب ایک کار کو اسٹنٹ دکھانا تو اس کو پیچھے لینا پڑتا ہے پھلی سپیڈ دینی پڑتی ہے The same thing applies to our life also When life push you back جب آپ کو کبھی life میں یہ لگے کہ آپ کو لوگوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے یا آپ پیچھے چھوٹ رہے ہو یا زندگی آپ کو واپس پیچھے کی طرف دھکھیل رہی It means This is the perfect time to make a jump This is the perfect time to have a ride دوڑ کے جاؤ اور اچھل جاؤ سب کے اوک پر سے یہ پیچھے رک جانے کا time نہیں ہے یہ پیچھے سے آگے آکے چھلانگ بڑھنے کا موقع ہے زندگی کے اشاروں کو سمجھئے ہماری life میں problems کیوں آتی ہے ہماری life میں heart breaks کیوں آتے ہیں ہمیں اپنوں سے دور کیوں ہونا پڑتا ہے heart attack تو ایک دو بار ہی آتا ہے heart breaks ہر رو جاتے ہیں ہمیں اپنوں سے دور کیوں ہونا پڑتا ہے ہمیں کچھ بھی آسانی سے کیوں نہیں مل جاتے ہیں field کے بادشاہ بن سکتے ہو سمجھ سے آئے آپ کو کمجور بنانے نہیں آتی وہ آپ کو جیتنا سکھانے کے لیے جینا سکھانے کے لیے آتی ہے آج اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کا قارن یہ دنیا یہ مشکلیں یہ آپ کا family background نہیں ہے کون ہے اس کی وجہ it's only you yourself کہ اول آپ ہی وہ ایک ماتر وجہ ہیں جو یہ پورا نقشہ پورا سین بدل کے رکھ سکتے ہو ویڈیو کے انت میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زندگی میں رونا بھی پڑتا ہے اور آنسو بھی چھپانے پڑتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ دنیا کی آڑ میں ایک سنیاسی بن کر محنت بھی کرنا پڑتا ہے اور اگر آپ کے اپنے field کے بادشاہ بننے کے سفر میں کوئی آنکھے ٹانگ لگائے آپ کو ڈشٹپ کرے آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے ہی کوشش کرے تو یاد رکھنا کسی نے سچ ہی کا ہے کہ انسان کو خود کی نظر میں صحیح ہونا چاہیے باقی غلطیاں تو لوگ بھگوان پہ بھی نکال دیتے ہیں اپنا خیال رکھئے آگے بڑھتے رہیے اور محنت کے دم پر اپنے field کا بادشاہ بن کے دکھائیے اور اپنے field کا بادشاہ بن کر دیش میں اپنا انیبل کی دنیا میں دیش کا نام کیجئے جائے ہند وندے ماترم موسیقی